بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِينَ اسْتَعِينَ وَهُمَا خِرُ الْمَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحِمَّدٍ وَآلِهِ طَوْحِرِينَ سُبْلَهُ الْقَافِي سے آپ کی خدمت میں کتاب التوحید کی احادیث کی شرح بیان کی جا رہی تھی ہم جس باب تک پہنچے ہیں وہ باب نمبر دو ہے جس کا کتاب التوحید باب نمبر دو اس باب کا نام ہے باب اطلاق القول بِأَنَّهُ شَيْئُن باب اطلاق القول بِأَنَّهُ شَيْئُن یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو شئی کہنا آیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے حدیث کو سب سے پہلے ہم ملاحظہ کرتے ہیں میں ترجمہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں محمد بن یعقوب قلینی رحمت اللہ علیہ انہوں نے نقل کیا ہے علی بن ابراہیم سے علی بن ابراہیم نے نقل کیا ہے محمد بن عیسیٰ سے اور انہوں نے نقل کیا ہے عبد الرحمن بن نبی نجران سے عبد الرحمن بن نبی نجران یہ سقہ ہیں اور امام جواد علیہ السلام سے علی تحقیق نقل کرتے ہیں یعنی صحابی امام رضا علیہ السلام کے تو یقیناً ہے امام جواد علیہ السلام کے صحابی ہونے کی اوپر گفتگو ہے لیکن وہ تحقیقاً یہی ثابت ہے کہ امام جواد علیہ السلام سے بھی نقل کرتے ہیں سألتو ابا جعفر یہاں پہ ابا جعفر سے مراد امام جواد علیہ السلام مراد امام تقیق علیہ السلام ابو جعفر دو اماموں کی کنیت ہے ایک امام باقر علیہ السلام اور ایک امام تقیق علیہ السلام اگر ابو جعفر ثانی کہا جائے تو یقیناً امام تقیق علیہ السلام ہے لیکن اگر خالی ابو جعفر لکھا جائے جیسے یہاں پہ سألتو ابا جعفر علیہ السلام ہے تو دونوں احتمال ہو سکتے ہیں امام باقر علیہ السلام بھی اور امام تقی علیہ السلام بھی لیکن صحابی سے ہمیں پتہ لگ جائے گا طبقے کے اعتبار سے کہ یہ امام باقر علیہ السلام ہے یا امام صادق علیہ السلام خلاص ایک الام سألت ابا جعفر علیہ السلام عن توحید توحید کے بارے میں میں نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا فَقُلْتُو اور میں نے پوچھا اتواہم شیعہ کہ میں شیعہ اتواہم یعنی تصور کر سکتا ہوں شیعہ ایک شیعہ کے طور پہ شیعہ کا اطلاق اللہ تعالیٰ پہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں بالفاظ دیگر اتواہم تواہم گمان کو بھی کہتے ہیں تواہم تصور کرنے کو بھی کہتے ہیں تعاقل کرنے کو بھی کہتے ہیں یہاں پہ ذہنی تصور کرنے کو کیا کہتے ہیں تواہم مراد لیا گیا مثلا ابھی ہم لوگ ذہن میں بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں علماء کرام نے کسی بھی شیعہ کے چار وجود ذکر کیے ہیں چار وجود ایک وجود خارجی ہے جو آپ کو تمام وجودات نظر آ رہے ہیں جیسے ہی جسمانی وجود نظر نہیں آ رہا یہ ہمارے نفس سے باہر ہے یا نہیں نفس سے باہر ایک وجود ہے اسی طرح سے ایک وجود ذہنی ہے ذہن میں آپ جو تصور کرتے ہیں ذہن میں موجود ہے یا نہیں اس کو کہتے ہیں تواہم یہاں پہ اسے تواہم کہا گیا ایک وجود کتبی ہے یعنی جو لکھا ہوا ہے صحیح ہے ایک وجود کتبی بہرحال ان دو کو ابھی آپ لیں یہ دو ہی ہمارے لئے مہم ہیں بقیہ جو ہیں وہ اعتبار ہی ہیں لیکن یہ دو حقیقی وجود ہیں دو حقیقی وجود کون سے ہیں ایک خارج میں جو موجود ہے اور ایک ذہن میں اگرچہ ذہن خارج کے اعتبار سے دیکھیں تو خود ایک خارج کا حصہ ہے لیکن ہم اس کو مقائسہ کرتے ہیں حقائق کے اعتبار سے تو بہرحال ذہنی ایک وجود ہے ذہن میں آپ جو تصور کرتے ہیں اس تصور کا ہونا ایک شئی ہے یہاں پہ سوال یہ کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ تشریح آئے گی یہاں پہ تواہم سے مراجع ہے کہ آپ نے جو ذہن میں تصور کیا ہے ذہن میں آپ نے جو تصور کیا ہے اس تصور کو کہتے ہیں تواہم آیا میں شئی کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالی کا تصور کر سکتا ہوں فقال امام جواد علیہ السلام نے فرمایا نعم غیر معقول ولا محدود کیا جا سکتا ہے تصور شئی اللہ تعالی کو کہا جا سکتا ہے لیکن وہ اقلوں میں سمانے والا نہیں ہے اور حدوں میں بند ہونے والا نہیں ہے اس کی حد بندی نہیں ہے اللہ تعالی کی کی جا سکتی ابھی حدیث کے ترجمہ ہم کامل کر لیں پھر شرق کی طرف آتے ہیں فما وقعا واہمکا علیہ من شیئن فہوا خلافہو آپ کے واہم میں یعنی آپ کے تصور میں جو واقع ہوا ہے اور وہ منطبق ہوتا ہے اللہ تعالی کی اوپر من شیئن شیئ کی قبیل سے یعنی شیئ میں سے آپ نے جو شیئ بھی تصور کرتے ہوئے اللہ کی اوپر جس کا اطلاق کیا ہے ذاتِ باری تعالی اس کے برخلاف ہے یعنی ذہن میں آپ شیئ کا اطلاق تو کریں گے شیئ کے اطبار سے آپ جو بھی مفہوم لے کے آتے ہیں اور اس کا اطلاق اللہ تعالی پہ کرتے ہیں وہ مفہوم اور خارج میں موجود ذاتِ الٰہی وہ اس کے برخلاف ہے لا يشبہو شیئن کوئی شیئ اللہ سے مشابہ نہیں ہو سکتی ولا تدرکہو الاؤحاب اور انسان کے تصورات مدرکات اس کو درک نہیں کر سکتے کیفہ تدرکہو الاؤحام وہو خلاف ما یعقلو وخلاف ما یتصورو فی الاؤحام اوحام تصورات اس کا کیسے ادراک کر سکتے ہیں کیسے جان سکتے ہیں اس کی ذات کو جبکہ جو کچھ بھی تعقل کیا جاتا ہے اللہ اس کے برخلاف ہے اور جو اوحام میں تصور کیا جاتا ہے ذہنوں میں جو تصور ابرتا ہے اللہ تعالی کی ذات اس کے برخلاف ہے انما یتوہم شیئن ہاں شیئ کا آپ تواہم کر سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں شیئ کے طور پر لیکن غیر معقولن اس شرط کے ساتھ کہ وہ غیر معقول ہے اقلوں میں سمانے والا نہیں ہے ولا محدودن اور وہ حد بندی میں آنے والا نہیں ہے یہ حدیث سیوسند روایت ہے اس کے سارے کے سارے جو اصحاب ہیں سقہ ہیں مثلا محمد بن یعقوب کلینی جانتے ہیں کہ انتہائی اج اللہ محدث ہیں القافی کے جو مؤلف مصنف ہیں علی بن ابراہیم ان کے استاد ہیں تقریباً چالیس یا چالیس سے اوپر فیصد جو القافی کتاب ہے یہ چالیس فیصد سے اوپر علی بن ابراہیم سے لی گئی ہے یہ اس کے لگ بھگ عدد بنتا ہے اس سے آپ ان کی جلالت کا اندازہ لگائے وہ آگے نکل کرتے ہیں محمد بن عیسیٰ کے جلیل القدر صحابی ہیں محمد بن عیسیٰ اور وہ آگے نکل کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی نجران سے کہ نجاشی نے ان کی وساقت کو ذکر کیا ہے اور توسی نے بھی ان کی وساقت کو ذکر کیا ہے عبد الرحمن بن ابی نجران امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں اور امام تقی علیہ السلام کے صحابی ہیں لہذا یہاں پہ امام تقی علیہ السلام سے روایت نکل کر رہے ہیں جیسے یہ نکتہ میں نے ارز کیا کہ ابو جعفر روایات میں جب آئے تو دو اماموں کی کنیت ہے ایک امام باقر علیہ السلام ہم دوسرا امام تقی علیہ السلام اگر ابو جعفر ثانی لکھا جاتا ہے تو یہ امام تقی علیہ السلام مراد ہے اور اگر خالی ابو جعفر لکھا جائے تو دونوں میں سے ایک امام مراد ہو سکتے ہیں ہمیں صحابی سے پتا لگے گا کہ کون سے امام ہے ادھر عبد الرحمن بن نبی نجران کی وجہ سے ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ امام تقی علیہ السلام مراد ہے یہ روایت دقیق کرین روایات میں سے ایک روایت ہے اور اس میں بہت سارے معانی ہیں کہ جو قابل بیان ہیں علاوہ ملیسی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بہت تفصیلی شرعہ نہیں کی اور الوافی میں بھی صرف دو لائنوں کے یہاں پہ شرعہ ذکر کی گئی ہے ملہ صدرہ رحمت اللہ علیہ نے شرح الکافی میں قدر کھول کے اس مطلب کو بیان کیا ہے یہاں پہ سب سے پہلی چیز یہاں پہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں سوال ہے صحیح ہے ذات باری تعالیٰ ہمارے پاس توحید کی نوان سے کل تین مباحث ہیں ایک ہے ذات باری تعالیٰ کے مطالق مباحث ایک ہے صفات باری تعالی صفات و اسما دونوں کہہ سکتے ہیں اسما و صفات کہ دقیق ترین بحث یہاں پہ رہی ہے اختلافی ترین مسلمانوں میں بحث بھی اسی مورد میں اسما و صفات الہی اور تیسری ہمارے پاس ہے افعال الہی افعال الہی اگرچہ صفات کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور صفت فعل آپ الگ جدا کر سکتے ہیں لیکن عموماً یہ اس طریقے سے تقسیم کی جاتی ہے کہ صفات کو افعال سے جدا کر کے کٹیگری کر کے بیان کر دیا جائے پس تین شعبے ہمارے پاس کل ہو گئے ایک ہے ذات باری تعالی اس سے مطالق مباحث توحید کی دوسری ہمارے پاس بحث ہو گئی صفات اسما و صفات کی بحث اور تیسری ہمارے پاس ہو گئی افعال الہی کی بحث ان میں سب سے خوبصورت ترین طریقہ جو ہمارے لئے آسان بھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ربط تیزی سے قائم بھی انسان کا ہوتا ہے وہ افعال کی اوپر نگاہ کرنے سے ہے اور انہی تین کے حوالے سے عرفہ کہتے ہیں کہ فنا کی منازل بھی ہیں فعل الہی میں فنا ہونا صفات الہی میں فنا ہونا ذات الہی میں فنا ہونا اس لئے فنا کے بھی تین مراحل اسی اعتبار سے ہیں پھر آپ ذات الہی کے بارے میں جتنے بھی تقسیم کریں گے اتنی ہی شرک کی بھی تقسیمیں بنیں گی شرک کی تقسیمیں اسی کے اعتبار سے ہیں یعنی تین حصوں میں شرک ہے پھر جتنی آپ اس میں تفصیل لے کے آئیں گے اس کا مدہ مقابل شرک کہلاتا رہے گا شرک اگرچہ جب ہم کلمہ بولتے ہیں تو شرک سلاسی مجرد ہے لیکن جب کلمہ استعمال ہوتا ہے تو باب افعال ہے اشرا کا یو شرکو اور جب ہم مانا مراد لیتے ہیں تو شرک کہتے ہیں پارٹنرشپ کو ایک دفعہ ہوتا ہے ماتحد اور ایک دفعہ پارٹنرشپ اللہ تعالیٰ کے ماتحد مانے تو شرک نہیں ہے مثلا اگر ایک کمپنی ہے کمپنی کا ایک ہیڈ ہے اگر ہیڈ کے نیچے منیجر ہے اس کے اپنے اختیارات ہیں منیجر کے نیچے مثلا اور طبقہ ہے اس کے اپنے اختیارات ہیں یہاں پہ آپ پوری کمپنی کا مالک کس کو کہیں گے آپ کہیں گے کہ یہاں پہ منیجر شریک ہے پارٹنر ہے یا مالک ایک ہی ہے اس کا لیکن بعض اوقات مالک چند ہوتے ہیں پارٹنر ہوتے ہیں نا وہ یہاں پہ یہاں سے یہ کلمہ شرک استعمال ہوتا ہے دینی دنیا میں بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں ہے شریک میں برابری ہوتی ہے صحیح ہے شریک میں برابر کے حصے ہوتے ہیں محتاج ہوتا ہے ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا اس لئے اللہ تعالیٰ کہ اس کو کہتے ہیں عرض علمی اسطلاح میں کہتے ہیں عرض عرض میں اللہ کے کوئی بھی نہیں آسکتا نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں کوئی بھی نہیں آسکتا ہاں طول میں ہے طول میں جس طرح سے مالک ہے اوپر فیکٹری کا اس کے نیچے پھر چلتا ہے مالک نے اپنا نائب قرار دیا ہے نائب کے بعد بالفرز کوئی اور ہے مینیجر ہے مینیجر کے بعد فلاں ہیں فلاں ہیں ان میں سے کوئی بھی مالک کے برابری نہیں کر سکتا مالک کے ماتحت ہے اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ وحدہو لا شریک اللہ ہے ذات میں بھی صفات میں بھی اور افعال میں بھی اور جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ اس کے ماتحت ہے جو کچھ بھی ہے وہ اس کے ماتحت ہے جب یہ اب آپ ادھر آئیں کہ سارے چیزیں اس کے ماتحت چل رہی ہیں طول میں چل رہی ہیں آئیم اتھار علیہ السلام عرض میں نہیں ہے شرک ہو جائے گا شرک اکبر دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا کسی بھی امام کو کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ کے عرض میں مان لیں پارٹنرشپ میں مان لیں کسی فرشتے کو پارٹنرشپ میں مان لیں دائر اسلام سے خارج آئے یہ شرک اکبر ہے چاہے ذات ہو چاہے صفات ہو چاہے افعال ہو اللہ بھی بارج برساتا ہے فرشتہ بھی بارج برساتا ہے اگر عرض میں مان لیں کیا ہو جائے گا شرک ہے اللہ بھی خلق کرتا ہے اور مثلا کہیں نعوذ باللہ امام علیہ السلام بھی خلق کرتے ہیں شرک اکبر ہے اگر ان دوں کے درمیان آ جائے تو درست ہے لیکن طول میں مانے شرک نہیں ہے حد اقل شرک نہیں ہے ممکن ہے کہ کوئی صورت غلوف کی نکلے شرک کسی صورت نہیں اگر طول میں ہے کیونکہ آپ وحدہ لا شریک الہمان رہے ہیں اسے اوپر صحیح ہے وحدہ لا شریک الہمان رہے ہیں ہاں یہاں بھی مثلا ایک نظریہ مفوضہ کا تھا مفوضہ کا کلمہ ہمارے علوم میں تین علوم میں بالخصوص استعمال ہوتا ہے ایک تفویز کا کلمہ ہے عقائد میں استعمال ہوتا ہے اس سے مراد غالیوں کا ایک فرقہ ہے غالیوں کا یہ فرقہ قائل تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک الہمان ہے لیکن اس نے اپنے سارے اختیار آئے میں اہلِ بیت علیہ مسلم کو دے دی اور اب خود فارغ ہو کے بیٹھ گیا اب خود کچھ نہیں کر رہا ہے سب کچھ یہ چلا رہے ہیں اس کو سخت اور برے طریقے سے اہلِ بیت علیہ مسلم نے شدید ترین الفاظ کے ساتھ جس کی پر تنقید کی ہے اور ان کو تشیعوں سے خارج قرار دیا مفوضہ کو یہی کلمہ علمی اخلاق میں بھی استعمال ہوتا ہے توقل اور تفویض یہی کلمہ استعمال ہوتا ہے شریعت کی دنیا میں بھی امامت کو تفویض کرنا دوسرے امام کے صحیح یا وکیل کو سپورٹ کرنا تفویض کرنا اختیارات پس یہ تین علوم میں استعمال ہوتا ہے کلمہ تفویض اس لئے کلمہ تفویض کو دیکھنا ہے اقائد میں بھی ایک مفوضہ کے معنی میں ہے اور ایک تفویض کا معنی ہے جو معتزلہ ذکر کرتے ہیں کہ معتزلہ یا قدریہ کا آپ کہہ لیں قدریہ کا نظریہ تھا کہ اللہ نے سب اختیارات ہمیں دے دیئے ہیں اب اللہ تعالی ہمارے اختیارات میں اور ارادوں میں خلال نہیں ڈال سکتا رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا باطل ایک نظریہ تھا لیکن یہاں پہ آپ اقائد کی دنیا میں یہ دو معنی کلمہ تفویض یا مفوضہ پس آپ نے دیکھا متعدد علوم میں ہمارے دینی علوم میں استعمال ہوتا ہے سب جگہ ایک معنی اس کا نہیں ہے حتیٰ کہ شریعت کے امور میں کلمہ تفویض روایات میں آئے کہ ایک امام نے دوسرے امام کو تفویض کی اختیارات امامت کے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علیہ السلام کو رہبر پوری قوم کا حاکم بنایا پوری قوم کا امام قرار دیا تو تفویض کی اختیارات یہ ایک الگ بحث ہے ہم یہاں پہ توحید کے زہر میں پڑھیں توحید کے زہر میں یہ دو کلمہات آتے ہیں ایک قدریہ کی جانب سے آتا ہے اور دوسرا مفوضہ لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ عرض میں اللہ کے فعل نہیں آئے فرشتہ بھی موت دیتا ہے اللہ بھی موت دیتا ہے اگر عرض میں تو شرک ہے اور شرک اکبر ہے شرک اصغر نہیں ہے شرک اصغر سے دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا انسان ممکن ہے ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے دین اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوگا عرض میں اللہ کی کچھ نہیں آسکتا جیسا اللہ کا فعل ہے کسی کا بھی فعل نہیں ہو سکتا جیسے اللہ کی صفت ہے کسی کی بھی صفت ویسی عالی ترین درجے کی نہیں ہو سکتی جیسے ذات باری تعالی اللہ کی یا کوئی بھی ذات ویسی نہیں ہو سکتی وہ وحدہ اللہ شریک علیہ بقیہ ساری مثلا اس کی خلقت ہیں بقیہ سارے اسی سے منبع لے رہی ہیں وہ منبع اصلی اللہ سبحانہ وتعالی وزن امیر الممنین علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لیا بھی اللہ سے ہے اور باقی بھی اللہ کی وجہ سے ہے اگر وہ اللہ سے کٹ جائیں ہستینی ان کی رہی جو کچھ بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اللہ کی جانب سے ہیں اور باقی بھی اللہ کی جانب سے ہی ہیں بس وجود میں بھی اور بقا میں بھی محتاج ہیں اللہ تعالی محتاج نہیں ہے اللہ تعالی نہ امام علیہ السلام کا محتاج ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے نہ کسی فرشتے کا محتاج ہے حکمت کے تقاضوں کے تحت اللہ نے یہ پورا جہان خلق کیا ہے یعنی اس کی علم اس کی عدالت اور اس کی حکمت یعنی صفات باری تعالیٰ کا تقاضہ تھا کہ فعل اس طرح انجام پائیں اور اسی وجہ سے کائنات میں جو فعل بھی رونما ہو رہا ہے اس سے بہتر خلق نہیں ہو سکتا تھا اگر اس سے بہتر خلق ہو سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے خلق فرما دیتا اگر ایک ناقص شئے تمام ہو گئی مر گئی تو اس کے نقص میں اللہ کا اولا کوئی قصور نہیں ہے نمبر دو وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا ہم بہتری اس میں مزید کا تقاضہ نہیں کر سکتے مزید نہیں لا سکتے مگر یہ کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دی ہے ہر مخلوق کے اپنے اختیارات ہیں اس حدود میں وہ کام اور امور کو انجام دیتا ہے آپ نے ملاحظہ کیا یہ جگہ پہ یہ توحید کا منہ اس لیے معنی ذکر کیا کہ ہم اس روایت کی ابتدا کو سمجھ سکیں پس ذات ہے صفات ہے اور افعال ہے اور ان تینوں میں شرک کب کہلائے گا جب برابری میں آئیں گے جب پارٹنرشپ میں آئیں گے اگر آپ کوئی پارٹنرشپ نہیں رکھتے اس لیے شرک ویسے کہتے پارٹنرشپ کو ہیں لیکن دینی استلاح میں یہ جب ترم بنتی ہے استلاح بنتی ہے اور لغت کی دنیا سے اٹھ کے ایک استلاحی معنی اختیار کرتی ہے تو اس کے معنی وسی ہو جاتے ہیں اس کے معنی وسی ہو جاتے ہیں ممکن ہے کہ بعض مواقع موارد ایسے ہیں کہ شرک نہیں ادھر ہو رہا ہے اس معنی میں پارٹنرشپ کے معنی میں شرک نہیں ہے لیکن ایک باطل نظریہ جس کی وجہ سے شرک کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر مفوضہ کا نظریہ جو بیان کی ہوئے وہ وحدہ لا شریک اللہ کہہ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سائٹ پر نعوذ باللہ بیٹھا ہوئے سارے اختیارات آئیم علیہ وسلم ہوئے یہ شرک کہلائے گا دائرے تشیعیوں سے خارج ہے یہ ایسا فرد اسی طریقے سے قدریہ کا جو نظریہ ہے مکتب اہل بیت علیہ وسلم کے مطابق شرکیہ نظریہ ہے وہ وہ کہ سارا اللہ تعالیٰ خلل اندازی نہیں کر سکتا رکاوٹ نہیں ڈال سکتا لہذا شرک کا اطلاق پھر اپنے دائرے وسیع میں پھر آ جاتا ہے اور وہ سارے امور کو آپ شرک قرار دیتے ہیں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یہ شرک ہے یا نہیں توحید سے مشرک کے لائے گا مشرکین کیوں کہتے ہیں مکہ والوں کو کیونکہ وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے اللہ کو وحدہو لا شریک علا تو مانتے تھے لیکن عبادت میں شرک کرتے تھے عبادت میں ذات کی اطبار سے واحد بانتے تھے لیکن صفات میں افعال میں شرک کیا کرتے تھے اسی طریقے سے قرآن کا انکار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے آپ نے دیکھا کہ اب نبوت کا انکار وہ کئی واسطوں سے شرک کا باعث بنے گا لیکن ہم اس کی پر شرک کا اطلاق کرتے ہیں اور وہ بھی شرک اکبر دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خاتمیت کا اگر وہ انکار کرتا ہے آئے ہم اپنے اس موضوع کی طرف اب آپ نے توحید کے ابواب میں یہاں پہ ہمیشہ دکت رکھنی ہے آیا یہ بحث یعنی سب سے پہلے جب آپ توحید سے متعلق کوئی امر دیکھیں تو وہاں پہ پہلے تشخیص دیں آیا یہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ہے گفتگو یا صفات باری تعالیٰ میں ہے یا افعال باری تعالیٰ میں ہے افعال کا رتبہ تیسرے ہی مورد میں ہے سب سے پہلے ذات ہے پھر صفات ہے پھر افعال ہے کیونکہ فعل الہی صفات کی بدولت ہے صفات کی بدولت وہ ایجاد ہو رہے ہیں افعال اس لئے ہر فعل میں حکمت ہے ابھی دعا سہر ماہ مبارک رمضان کی آپ پڑھیں وہ افعال الہی کا انتہائی صفات اور افعال الہی کا انتہائی خوبصورت مرقع ہے انتہائی خوبصورت گفتگو دعا سہر کہ ماں کو یعنی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شر بھی کی ہے کہ اس میں تمام اللہ تعالیٰ کی اہم صفات اور ان عام صفات کی بنیات پر فعل الہی کا تعارف ایک دفعہ دقت سے اسے پڑھیں تو تب ہمارے سامنے حقائق آشکار ہوں گے یہاں پہ جو راوی نے سوال کیا ہے وہ ذاتِ باری تعالیٰ کے بارے میں ہے ذات کے بارے میں سوال ہے ذات کے بارے میں سوال جب کیا گیا تو اب انسان ہر چیز کو پہلے فاہم ہی حاصل کرتا ہے مثلا اس کائنات میں چیزیں ہیں یعنی یہاں پہ میں ایک مقدمہ کہ اس سوال کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تاکہ ہم عادی زندگی میں اپنے نظام کو سمجھ سکیں کہ ہمارے فاہم کا نظام کیا ہے یہ بہت مہین ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے سمجھتے ہیں یاگرچہ سائنس کا ٹاپک بنتا ہے کہ وہ تفصیل سے بتائے لیکن سائنس متاسفانے افسوس کی بات ہے کہ وہ محدود ہوگی یہ صرف جسم تک پہلے سائنس جسم تک محدود نہیں تھی پہلے سائنٹسٹ ہوتے تھے وہی علماء عقائد بھی ہوتے تھے اور سائنٹسٹ بھی ہوتے تھے جیسے ابن سینہ ہیں خادر نصیر الدین توسیر رحمت اللہ علیہ ہیں یا اس طرح سے بزرگ شخصیات ہیں وہ سائنٹسٹ بھی تھے اور علم عقائد کے ماہر بھی تھے کیونکہ سائنس دان سے بہتر عقائد کی دنیا کو بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا یعنی میتھمیٹکس کا ماہر فیزکس کا ماہر سائنٹسٹ یہ علمی طور پہ عقلی طور پہ نہ کہ ایک نفسانی ترقی کے اعتبار سے نفسانی ترقی کے اعتبار سے عرفہ یا علماء اخلاق یا جس نے تہذیب نفس کی وہ ایک آگے کی منازل تہہ کرتا ہے لیکن عقلی فہم کے اعتبار سے یہ چونکہ علوم نزدیک ترین ہے تعقل اس میں زیادہ پایا جاتا ہے میتھمیٹکس میں بہت زیادہ تعقل پایا جاتا ہے فیزکس کی دنیا میں میتھمیٹکس کا بقیہ کی نسبت زیادہ استعمال ہے تعقل زیادہ پایا جاتا ہے بہرحال سائنٹسٹ پرانے دور کے مسلمان سائنٹسٹ کی بات کی جاری ہے اسی طرح یونائنی فلاسفہ یونائنی سائنٹسٹ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے بہت عظیم مواحد اور فیلسوف تھے انہی کی توحید کی باتیں آج بھی ہیں اگرچہ یونائنی فلاسفہ کو کافر چہرے کے ساتھ بیان کیا کیونکہ یونائنیسٹیز کی دنیا الہاد پھیلانا چاہتی ہے یونائنیسٹیز کی دنیا سیکلورزم پھیلانا چاہتی ہے اس لیے وہ قدیم زمانے کے فلاسفہ جو مواحدین تھے حقیقت میں رستوں ہیں فلاتون ہے سقرات ہے فیساغورس ہے بقرات یا اس طرح کے دیگر جو بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ علامہ حسن زیادہ عملی رحمت اللہ علیہ تو سب کے انبیاء ہونے کے قائل ہیں بہرحال وہ ان کی اپنی ذاتی تحقیق ہے لیکن اس سے جلالت اور قدر سامنے آتی ہے ان ہستیوں کی کہ وہ سائنسی علوم میں بھی ماہر تھے اور علمی طور پہ یہ جو نظریاتی توحید کی مباحث ہیں ان میں بھی انتہائی درجہ کے ماہر تھے لیکن آج سے چار سو سال پہلے جو یہ انقلاب آیا غرب میں ریسانس غالباً اسے کہتے ہیں اس انقلاب کے بعد مادیتگری زیادہ آگئی مادیت پرستی گویا کہ آپ کہہ دیں انہوں نے مادہ کی پرستش شروع کر دی دین سے کلیسہ کی وجہ سے اعتبار اٹھا گیا کیونکہ کلیسہ کی بہت زیادہ جرائم تھے ایک دینی طبقہ تھا غالب تھا بیشعور طبقہ اور مجرمانہ طبقہ اور عوام کو انہوں نے بہت ہی عذیت دی اور بڑے بڑی شخصیات کو قتل و غارت کی بھین چڑھایا بہرحال اپنے ظلم ستم کا شکار ہوئے لیکن کلیسہ کے فاسد نظریات کلیسہ کے مجرمانہ اور طریقوں کی وجہ سے ہر مذہب بدنام نہیں ہو سکتا دین اسلام میں اس طرح کی گنجائش کوئی موجود نہیں تھی نہ دین اسلام نے ایسے مظالم ڈھائے ہیں حتیٰ اموی اور عباسِ حکمرانوں نے سائنٹسٹ لوگوں کو کبھی نہیں چھیڑا کلیسہ میں تو یہ تھا کہ ان کے نظریہ کی مخالفت سائنسدان کر دے تو اسے سولی پہ چڑھا دیتے تھے لیکن مسلمانوں میں یہ ولی وسط پائی جاتی تھی انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی افراد کو چھیڑا نہیں ہے انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے ہاں اور عفا کو بیچاروں کو انہوں نے فانسی چڑھایا وہ بھی فقہہ کی وجہ سے لیکن سائنٹسٹ افراد چونکہ مسلمانوں میں وہ توحید کی مباحث پر بھی دسترس کاملاً رکھتے تھے تو بدنام تو کرتے تھے محدثین اور فقہہ انہیں مثلا موڈرنظم کے نام پہ دیندار تو نہیں شمار کرتے تھے متدین شمار نہیں کرتے تھے کفر کے ایک نوع فتوے دیتے تھے لیکن توحید میں ان سے لینے میں بھی مجبور تھے مثلا خیر و شر کا نظریہ اہلِ حدیث وحابی شیعہ سنی سب نے ابن سینہ سے لیا ہے ابن سینہ نے سب سے منظم طریقے سے بحث کی ہے توحید کی جتنی خدمت اقلی استدلال میں فرابی اور ابن سینہ نے کی ہے تاریخ میں شاید ہی عالم اسلام میں کسی شخصیت نے کی ہو آئمہ اعطار علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے علاوہ سب سے زیادہ ابن سینہ اور فرابی نے کی ہے کہ دوہزار بائیس آج چل رہا ہے آپ ابن سینہ کی کتابوں سے مستغنی نہیں ہے تقریباً ایک ہزار سال پہلے یہ شخصیت گزری ہے ایک ہزار سال پہلے اب وہ میڈیکل میں بھی ماہر ہے کئی علوم میں ماہر ہے علم ریاضی میں بھی ماہر ہے علم طبیعات میں فیزکس میں بھی ماہر ہے اور ادھر سے الہیات میں بھی ماہر ہے اس نے جو الہیات کا حصہ لکھا ابن سینہ نے وہ آج بھی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہ آج بھی ہزار علمیہ کے نصاب کا نصاب کا حصہ بھی ہے بس آپ نے دیکھا سائنٹسٹ پرانے دور کے سائنٹسٹ کیا تھے وہ توحیدی مباحث کی اوپر عبور رکھتے تھے الحمدللہ ایران میں بھی ایسا ہے شیعہ دنیا میں پائے جاتا ہے عراق کے بعض شیعہ سائنٹسٹ ہیں ملہ صدرہ کے فلسفے کی اوپر کاملا دسترس رکھتے ہیں ملہ صدرہ کا فلسفہ میراج پہ پہنچا ہوا ہے آغاز اگر فارابی ابن سینہ سے ہے تو اس بلڈنگ کا اختتام ملہ صدرہ پہ ہو رہا ہے یعنی ملہ صدرہ کو کوئی پڑھ لے اور سمجھ لے اس نے نیچے والے سب کو سمجھ لیا کوئی ملہ صدرہ کو سمجھ لے دنیا کے ہر مذہب کی عقائدی باتوں کو سمجھ سکتا ہے کیونکہ پیچیدہ ترین بحثیں عیسائیوں نے بھی کی ہیں اور ہندووں نے بھی کی ہیں پیچیدہ ہیں ان کی بحثیں اقلی طور پہ جو ان کے فلسف ہیں لیکن جو ملہ صدرہ کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ ان سب کی باتوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایران کے اندر وہ سارے سائنٹسٹ ہیں وہ ملہ صدرہ کو علماء کی معنید یا ممکن ہے اکثر بیشتر علماء سے بہتر طور پہ دسترس رکھتے ہیں اس لئے یہ دروازہ ہاں نے کیلئے کھولا ہے یہ اس کی زبان عقل ہے نہ کہ عربی فارسی اس لئے تعاقل کیا جا سکتا ہے یہاں بھی اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام کے پاس عبد الرحمن بن نبی نجران امام تقی علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اب بحث ہماری یہاں سے آئی کہ نظام جو انسان کا چل رہا ہے اس نظام کو ابن سینہ نے بہترین طریقے سے کھولا ہے ایک ہزار سال پہلے انسان کے نفس کے بارے میں حتیٰ کہ لینگویسٹکس جو آج جدید ایک شعبہ بن چکا ہے ہمیں یاد ہے کہ اسلامی یونیورسٹی میں جب پڑھا کرتے تھے تو وہاں پہ عربی کی لینگویسٹکس کا پورا ایک کورس ہوتا ہے یعنی پورے کورس کے اندر ایک سمسٹر اس کا ہے اب اس کی کتابیں سب سے پہلی ہسٹری تو وہ بیان کرتا ہے یونیورسٹیز میں آغاز ہسٹری سے ہوتا ہے ایک دو لیکچر ہوتے ہیں ہسٹری کے اعتبار سے پہلی کتاب ابن سینہ کی تھی لیکن کہاں سے ملی جرمنی سے یا کسی اور ملک سے انہوں نے چھاپی تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں کیونکہ مسلمانوں کا سرمایہ تو اٹھا کے وہ لے گئے اور اس نے بتایا تھا کہ حروف کیسے ادا ہوتے ہیں ہر حرف کی کیا خصوصیات ہیں کہ اگر وہ کتاب ہمارے بزرگان تک پہلے پہنچ چکی ہوتی تو علم تجوید کی دنیا میں بہت ترقی ہوتی علم تجوید ابھی لینگویسٹک سے کٹا ہوا ہے جو ابھی ہمارے پاس پہنچا ہے علم تجوید تقریباً ایک ہزار یا گیارہ سو سالوں میں یا بارہ سو سالوں میں علم تجوید کٹ کے لینگویسٹک سے پہنچا ہے آج کے دور میں اسے یونیورسٹیز کے اندر ربط دیا جا رہا ہے نہ کہ مدار اس میں یونیورسٹیز کے یہ اس حوالے سے خوبیہ کہ عربی طبیعات میں بڑا گہرہ کام کر رہے ہیں وہ اسے ربط دے رہے ہیں لیکن ربط دینے کے لئے قواعد کہاں سے اٹھا رہے ہیں اس کے منبعہ اس وقت دوئی ہیں پہلا منبعہ غرب ہے کیونکہ غرب نے اس میں بہت زیادہ کام کی ہے انگلی زبان اور اس کے کئی ڈپارٹمنٹ بنا کے دقیق کام کی ہے اور قدیمی منبعہ کیا ہے وہ اس کی کتاب ہے ابن سینہ کی لہذا ابن سینہ نے انسان کے ظاہری جسم کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی ہے اور انسان کے نفس کے بارے میں جو اس نے گفتگو کی ہے وہ سب سے کمال کے درجے کی پر پہنچی بھی ہے ہاں اس کی انتہائی اور آخری شکل ملہ صدرہ ہیں ابن سینہ نے جو ذکر کیا ہے یا پھر تمام فلاصفہ اور اکلا شیعہ سنی دونوں ہی اس کی اوپر فلاصفہ اور علمائی عقائد متفق ہیں جو میں آپ کو ایک نظام خلقت کا بیان کرنا چاہا رہا ہوں کیونکہ ہماری گفتگو ساری اس حدیث کے سمجھنے اس پر موقوف ہے یہ حدیث شرح توحید کتاب توحید شیخ صدوق میں بھی آئی ہے اور الکافی میں اسی مقام پر ہے اور اپنے اس معنی کے اعتبار سے دقیق ہے یہ وہ روایت ہے یا وہ حدیث ہے کہ فلاصفہ اس سے بڑا استفادہ کرتے ہیں متقلمین کے پاس اس کی شرح زیادہ نہیں ہے اس لئے آپ متقلمین میں یا محدثین میں سب سے بڑی شخصی ہے جنہوں نے عقائد کی پر کام کیا شیخ صدوق ہیں اور علامہ ملسی رحمت اللہ ہے ان دونوں شخصیات کی کتابیں اٹھائیں اس حدیث کی آپ کو بڑی مختصر سے شرح ملے گی لیکن فلاصفہ نے جو اسلامی فلاصفہ اسلامی حکمہ ہے انہوں نے بہت امک کے ساتھ اس کا جائزہ لیا کیونکہ فلاصفہ اس کی گہرائی میں اقلی طور پر جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ والی بات سمجھیں انسان جو اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اس کے دو جمبے ہیں ایک اس کا جسمانی جمبہ ہے اور ایک اس کا نفسانی نفس کا حصہ ہے صحیح ہے نفسانی جمبہ ہے نفس کا جسم سے ربط ہے یہ ربط کیسے بڑی دقیق بحث ہے ملہ صدر رحمت اللہ علیہ نے اسوار کی غالباً جلد حشتوں میں اس میں نفس کے مباحث کو کھول کے بیان کیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ربط کیسے بنتا ہے یعنی ایک ہے مادہ اور ایک ہے غیر مادہ مجرد ان دونوں کا ربط کیسے قائم ہوتا ہے بڑی عجیب شئی ہے مثلا آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں یہ آنکھ دماغ تک لے کے جاتی ہے چیز کو دماغ کے بعد روح سے اس کا ربط بن جاتا ہے وہ کیسے ربط بنتا ہے یہ تعجب آور ہے لیکن ابھی ہم اس کی پر بحث نہیں کرتے ہیں یہ دو آپ کے پاس پہلو آگئے نمبر دو دوسرا پہلو یہ ہے ابن سینہ نے ذکر کیا کہ انسان جو ظاہری عزا و جوارے سے درک کرتا ہے درک کرنا یہ کلمہ عربی لفظ ہے اس کا مطلب ہے جاننا صحیح ہے مدرکات یعنی معلومات آپ نے جو معلومات حاصل کی ہیں مدرکات سفر کرتے ہیں ہمارے حواظ نے جو قابو کیا ہے یعنی ہمارے عزو نے عزا نے جو قابو کیا ہے وہ دماغ کے ایک حصے میں جم ہوتا ہے صحیح ہے وہ کہاں پہ جم ہوتا ہے دماغ کے ایک حصے میں جو آپ کے عزا سے ہیں چیزیں سائنس بھی آج یہی بات کرتی ہے دماغ تک تو سائنس اور اسلام متفق ہے کہ یہ جو جسمانی طور پر آپ در کر رہے ہیں پھر دماغ سے اس کا اکس بنتا ہے نفس میں انسان کے نفس کے اس قوت کا نام ذہن رکھ دیا گیا ہے واللہ نفس انسانی غیر مادہ ہے مجرد ہے وہ تو مادہ نہیں ہے کہ آپ کٹیگریز اس میں کر دیں ہم یہ جانتے ہیں اس کے اندر ایک قوت ہے نفس کے اندر صحیح ہے اس قوت کا نام آپ نے ذہن رکھ دیا ذہن میں ایک اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی ہے اس کو آپ آئینہ کہہ سکتے ہیں نفس کا آئینہ صحیح ہے یا نفس کی الیڈی آج کے سائنسی زبان میں ال سی ڈی کہہ لیں یا الیڈی کہہ لیں دماغ سے ساری چیزیں ال ای ڈی پہ منعکس ہو رہی ہیں اب آپ نے دیکھا چیز ادھر اسی طرح موجود ہے یہ دیوار یہ موبائل یہ کیمرہ یہ افراد یہ ساری اپنی جگہ پر موجود ہیں یہاں سے ان کی اکس کو لے کون رہا ہے ہمارے آزا اور حواس ملصدرہ قائل ہیں کہ حواس وہ نفس کا خزانہ ہے نفس کا حصہ ہے جسم کا نہیں انسانی آزا کے ساتھ حواس نہیں ہوتے سائنس میں اختلاف ہے سائنس تو بہرحال روح کو آج دوبارہ ماننے کے لئے تیار ہوگی ہے پہلے تو روح کا انکار انہوں نے کر دیا تھا بہرحال آزا اور حواس دونوں سالم ہوں تو یہ پورا سلسلہ اللہ تعالی نے جو انسان کا بنایا چلتا ہے درست بہرحال رہ ہمیں ادھر حص اور آزا کے اوپر آ جاتے ہیں حص اور آزا انہوں نے علیہ معلومات کو لیا اب جب معلومات کو لیا تو وہ حقیقی اپنی جگہ پر اسی طرح موجود ہے وہاں سے اس نے اخذ کیا اخذ کرنے کے بعد اس کو دماغ تک وہ دماغ اسے پہنچائے گا دماغ کے پاس وہ محفوظ کریں گے دماغ کے جس حصے کو یہ پہنچائیں گے اس کے ساتھ ربط قائم ہوتا ہے انسانی روح کا روح انسانی سے جو دماغ سے چیزوں کو لے گی وہ ہے ذہن ذہن کے اندر ایک صلاحیت ہے وہ صلاحیت کا نام کیا ہے حصہ مشترک اسے کہتے ہیں کیونکہ وہ تمام حصوں کو مشترک طور پر سنبھالتی ہے مشترک طور پر آیاں کرتی ہے یہ جو ہمارے تمام حواس ہیں ان حواس یہ حواس جو کچھ بھی لیتے ہیں وہ کہاں پہ آشکار ہوتا ہے LED پہ ذہن کی اس LED یا ذہن کے آئینے میں اس آئینے کا نام کیا ہے حصہ مشترک عربی نام ہے حصہ مشترک اس لیے کہتے ہیں حواس متعدد ہے اور وہ حواس متعدد اور بہت ساری لتعداد چیزیں جو ہیں ان کو وہ لیتے ہیں اور ادھر آیاں کر رہے ہیں ہمارا نفس اس آئینے کو اصل میں دیکھتا ہے اگر یہ آئینہ نہ ہو تو اسے کچھ نہیں پتہ لگے گا اور اگر اس آئینے پہ کچھ نہ بنے تو نفس کو کچھ نہیں پتہ لگے گا باہر سے کیا ہو رہا وہ پھر اندرونی دنیا سے تو کچھ کر سکتا ہے لیکن باہر کی دنیا کا پتہ نہیں لگے گا اس لیے معروف مقولہ یونانی دور سے چلا آ رہا ہے من فقد حسن فقد علم جس کے حواس ختم ہو جائے آپ یہ پنجگانہ حواس ختم کر دیں آنکھیں نکال دیں کان کار دیں زبان کار دیں اسی طرح سے لمس کی قوت بھی ہٹا دیں ایسے آپ نے بیماری اسے لگا دی تو اب وہ حص کے ذریعے سے کچھ بھی نہیں حاصل کرے گا اس کے حصے مشترک پہ باہر سے کچھ نہیں بنے گا اندر سے ممکن ہے کہ اس سے عالمِ مثال سے یا عالمِ عقل سے کچھ حاصل کیا تو حصے مشترک پہ آیا ہوں آپ جو تمثلات اپنے خواب اور خیال دیکھتے ہیں وہ بھی حصے مشترک پہ دیکھتے ہیں کیونکہ آئینہ یہی ہے الیڈی یہی ہے قوت خیال بھی اسی الیڈی کی اوپر سب کچھ بنا رہی ہوتی ہے یہ انہوں نے دکھت کر کے لیا اور یوڈانی جو فلاصفاتیں انہوں نے بھی اس حقیقت کو جال لیا یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ابن سینہ نے ایک ہزار سال پہلے دریافت کیا یہ تین چار ہزار سال پہلے بشر دریافت کر چکا تھا اور بلا شک و شبہ یہ والی معلومات انبیاء علیہ مسلم سے ابتدا میں آئی جیسے جناب عدریس علیہ السلام سے یہ فلسفے کا سلسلہ شروع ہوئے یہاں آکے ہتائق دو طرح سے ہو گئے ایک وہ ہے جو خارج میں موجود ہے اور ایک وہ ہے جو آپ نے سمجھا ہے ماضی بات ایک وہ ہو گیا جو موجود ہے اور ایک وہ ہے جو ذہن تک پہنچا ہے اب جب ذہن تک پہنچتا ہے یعنی حصے مشترک کی اوپر آیا ہوتا ہے تو یہاں کی معلومات کو نفس انسانی حفظ کرنا شروع کرتا ہے یعنی ایک ہارڈسک اندر لگی ہوئی ہے وہ ہارڈسک کسی کی تیز ہوتی ہے کسی کی بڑی آہستہ ہوتی ہے ہارڈسک جتنا لے لے اسے کہتے ہیں حافظہ یہ ہمارا اردو میں اسے آکے تصرف کرتی ہے اور ایک جامع مانا اخص کرتی ہے جامع مانا جو کئی چیزوں کی پر منطبق ہو سکتا ہے جیسے آپ کلی مانا کہتے ہیں آشکار ہو یہ بات پہ صاحب نے ترتیب دیکھی حواس کے ذریعے آزا اور حواس کے ذریعے دماغ اور دماغ سے حصے مشترک حصے مشترک سے ایک ہمارے اندر ہارڈسک کا اس ہارڈسک میں یہ معلومات محفوظ کرے گا بہت ساری غائب ہو جائے گی حصے مشترک رائم کی مانند ہے کمپیٹر آف کیا تو چیزیں اڑ گئی مگر بچیں گی کونسی جو ہارڈسک کے اندر تھی تو ہارڈسک کا نام ہمارے ہاں ہے قوت خیال علمی دنیا میں کیا نام ہے قوت خیال اس قوت خیال کے اندر عقل بھی آکے تصرف کرتی ہے منگھڑت چیزیں اجاد کرتی ہے اور خیال آکے تصرف کرتا ہے منگھڑت چیزیں اجاد کرتا ہے اور عقل آکے جامع مفاہیم جامع مفاہیم کو اخص کرتی ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے عقل نے یہ جو جامع مفہوم اور جامع معنی ایک وسیع اور عمومی معنی حاصل کیا ہے اور جو خارج میں ذات موجود ہے یہ دونوں بے عین ہی ایک ہیں یا جدا ہیں کیونکہ وہ جو جامع معنی اور عمومی معنی حاصل کیا وہ اسی کی حقیقت ہے لیکن دونوں ایک ہیں یا نہیں اس جگہ پہ یہ سارا معنی آتا ہے اب آئے آپ ہمارے اس سوال کی اوپر اتوہم الشیئن یعنی میں اپنی ذہن میں تعقل کر سکتا ہوں یا تصور کر سکتا ہوں کیونکہ تعقل کرنے کے لئے عقل کا استعمال ہے تصور کرنے کے لئے ہمیشہ عقل کا استعمال نہیں ہے وہ ذہنی قوت کے ساتھ آپ نے ایک شئی کا تصور کیا بدیہی ترین چیزیں جسے ہم کہتے ہیں جن کا ذہن فوراً تصور کر اور درست تصور کریں فوراً تصور کر لیں صحیح اسے کہتے ہیں بدیہی یہاں پہ شئی کا لفظ کیا ہے اب یہ تو آپ کو ایک نظام پتا لگ گیا کیونکہ آگے کی حدیث اسی سے وابست ہے جب امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم جو اپنے ذہن میں تصور بناتے ہو اور جو اپنے ذہن میں برخلاف ہے کیوں برخلاف ہے کیونکہ تم اس کی پوری کی پوری حدود کو نہیں جانتے اس کی تمام حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے تم اس کے ممکن ہے کہ ایک پہلو کو لے کے پوری کی پوری ذات کو وہی پہلو قرار دے رہے ہو یہ درست نہیں ہے اس لیے کہا کہ ذات باری طالعہ جو خارج میں ہے وہ اس سے جدہ ہے جو تم ذہن میں تصور کر رہے ہو لیکن ابھی ہم ذہنی تصور کی صورت میں آتے ہیں خارج میں ایک نکتہ ادھر آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے ہمیں خارج میں اس ٹائم جو باہر ہمارے نفس سے باہر کی کائنات ہے ہمیں اسے مادی اجسام جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں یا پنجگانہ حواظ سے حس کے دائرے میں آتے ہیں اور اس کا ہمیں یقین ہو جاتا ہے اگرچہ حس دھوکہ حس تو نہیں دھوکہ دیتی حس کے اضاف کی وجہ سے نفس دھوکہ کھاتا ہے لہذا آپ اس کائنات میں مادی اجسام دیکھ رہے ہیں میٹر کو دیکھ رہے ہیں میٹر کے معورہ بھی کچھ ہے یا نہیں دین اسلام یہاں پہ واضح آکے کہتا ہے کہ اس معدہ کے معورہ مثالی کائنات ہیں وجودات ہیں جو کہ مثالی یہ مادی وجودات ہیں یہ بھی وجود ہے یہ بھی موجود ہیں لیکن کون سے ہیں مادی موجودات مادی موجودات کے علاوہ ایک وہ ہے کہ جو غیر مادی ہیں لیکن مجرد ہونے کی اعتبار سے ناقص ہیں جسے آپ نے برزخی وجود کا وہ بھی موجود ہے وہ بھی خلقت اللہ تعالیٰ کی اور ایک اس سے جامتر ہے مجرد تام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم آئیں تو اللہ تعالیٰ مادی جسم نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجرد ناقص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے مجرد تام کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ مخلوق سے اس طور پر مشابہ نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات یہ تینوں چیزیں کائنات کے اندر ہیں موجود ہیں ہمیں موجود مادہ دکھائی دیتا ہے لیکن اگر آپ غور و فکر کریں گے تو بقیہ وجود بھی پتہ لگ جائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ چونکہ مادہ نہیں ہے اس لئے ہوا سے خمسہ سے نظر بھی نہیں آسکتا جو یہ تقاضی کرتا ہے کہ میں درخت کو دیکھتا ہوں دیوار کو دیکھتا انسانوں کو دیکھتا اسی طرح میں آنکھوں سے یا لمس کروں اللہ کو اس کا تقاضی باطل ہے چونکہ وہ نہیں لمس کر کیا جا سکتا وہ ہے مادی جسم نقائص کا ایک مرکب ہے سب سے ناقص ترین خلقت اللہ تعالیٰ کی مادی جسم سب سے ناقص ترین خلقت سب سے ضعیف ترین خلقت کونسی ہے مادی اجسام ہے پوری کائنات میں مادی اجسام آگ بڑی بھاری ہو سکتی ہے پانی سے بجھ جاتی ہے پانی بڑا زوردار ہو سکتا ہے آگ سے غائب ہو جاتا اسلام وجود ہی نہیں رہتا انسانی جسم لے لیں وہ تو ضعیف ترین خلقت ہے بڑے بڑے پہاڑ اور چٹانے لے لیں یہ یاگ اسے پگلا دیتی لاوہ نکلتا مادی اجسام ضعف کا ایک مرکب ہے پھر اجزا ہے ایک جس دوسرے جس کا محتاج ہے اللہ تعالی کیسے اس قدر ناقص صورت میں ہمارے سامنے آشکار ہو جائے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی صفات اور افعال کے ذریعے سے اس کائنات میں روشن ہے حتی مادی اجسام کی دنیا میں ظاہر ہے اللہ تعالی اپنی افعال و صفات لیکن ذات باری تعالی وہ اجل ہے وہ اس اجل ہے کہ اس کو ہم مادی جسم قرار دیں پھر جس سے آپ پتہ لگ گیا اللہ تعالی پنجگان حواس سے کبھی بھی قابل درک نہیں ہے آپ اسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کانوں سے آپ اسے نہیں سن سکتے براہ راست آپ اسی طریقے سے اسے لمس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کے لمس میں آنے والی ذات نہیں ہو وہ ساری چیز ہیں مثلا درد ہے آپ اسے قبول کرتے ہیں کہ درد ہوتا ہے لیکن درد لمس کیا جاتا ہے درد دکھائی دیتا ہے درد سنائی دیتا ہے درد احساس ہوتا ہے احساس کر سکتے ہیں قلب بھی مشاہدہ کر سکتے عقل عقل ہے یا نہیں کسی نے دیکھی کسی نے سنی کسی نے چکھی کسی نے لمس کی یا برزقی یعنی برزق برزق کو سمجھنا ہے تو آج کے دور میں آسان ہو گیا ہے سائنسی ترقی کی وجہ سے اور اگر تھوڑی اور دکت کرے تو مجرد تام کو سمجھنا بھی اس کے لئے آسان ہو جائے گا جو کاملا مجرد ہے شکل و صورت کا بھی محتاج نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی کی کوئی شکل صورت بھی نہیں ہے یعنی اس معنی میں شکل صورت اللہ تعالی کی نہیں ہے کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے پھر کیا ہے یہ جو ذات کے بارے میں سوال کیا ہے یہاں پہ روایات نے معنی کیا کہ تمہاری اکل معاف ہو جائے گی لیکن ذات تمہاری گرفت منی آئی اس لئے صفات پہ غور فکر کرو اللہ تعالی نے اپنے آپ سے جیسا کہ ہم نے کل آیت میں پڑھا اللہ تمہیں اپنے آپ سے دراتا ہے آگا رہو یعنی ذات باری تعالی کہ یہ حرم اہل بیع حرم الہی ہے حرم الہی میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو لیکن اس کے علامہ بھی سوال پوچھا کرتے تھے راوی کہ کیا اس صورت میں ہم کیا جائے اتوہم انشائی کہہ سکتا ہوں میں کیونکہ بلاخر معلومات کا میرے معلومات کا ذریعہ کیا ہے ایک معلومات کا ذریعہ تو ہوا ہے کہ نفس اس کے ساتھ ربط پیدا کر لے میں آگ کو جا کے چھو لیا آگ نے بتایا کہ میں گرم ہوں لیکن میں اللہ تعالیٰ کا کیسے جا کے اس را چھو یہ ہو سکتے کہ میں قربت کا ایک احساس کروں اللہ کے یہ ہو سکتے کہ میں افعال پر کنسٹریشن اتنی افعال الہی کی اوپر کی مزہر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اوپر خور و فکر کرنا شروع آپ کائنات میں اس طور پر رازق ہونے کو یا رب ہونے کو اللہ کو دیکھیں گے تو آپ کو فقط رب بھی اللہ نظر آئے گا ہر طرف رب اللہ کی ذات ہر طرف ربوبیت نظر آئے گی یہ عرفانی طریقے کار ہم اگر سمجھنے کے اعتبار سے ہمارے پاس یہ تصورات اور مفہوم اور معنی کے علاوہ علم کے قصف کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہے بشر کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ پہلے تعلم کرے گا تعلم کے بعد یعنی زانو تلمز تے کرے گا کسی کے سامنے بیٹھے گا سنے درس درس سننے کے بعد کیا کرے گا غور و فکر کرے گا غور و فکر کے بعد اس کو کچھ حاصل ہوگا اب ہم اس طرف سے آتے ہیں توقید کو لینا چاہتے ہیں معرفت الہی واجب ہے ہمارے اوپر جس نے اللہ کو نہیں پہچانا وہی خسارے میں ہے جس نے اللہ کے ذکر سے مو پھیر لیا وہ نابینا خلق ہوگا اس اگلے کائنات جہان میں اس دنیا میں بینا تھا احساس تھا کہ میں پہلے دیکھ سکتا تھا اب نہیں دیکھ سکتا لہذا اللہ کی معرفت اپنی حدود اور اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق واجب ہے اب آپ جب معرفت الہی کی کوشش کرتے ہیں آپ کے پاس علم حاصل کرنے یعنی معانی اور تصورات کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے کوئی اور ذریعہ تو نہیں ہے وہ جو آپ ایک الگ ذریعہ بتاتے وہ تو عرفانی ذریعہ ہو گیا علم اور معلومات کے اعتبار سے آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے یہ مفہوم کا ذریعہ ہے اس لئے اہل بیعت علیہ مفاہیم کے بارے میں سوال کی جاتے تھے تاکہ سمجھے تو زی اللہ کیا ہے پہلے جیسے آپ نے کہا بحقیقت شیئیہ ذات تعالیٰ کے بارے میں ہی سوال کیا تو اس کے بارے میں ماہ حقیقیہ کے ذریعے سوال کیا تو امام نے کیا جواب دیا تھا کہ امام نے فرمایا تھا کہ بلکل وہ شیئیہ ہے لیکن بحقیقت شیئیہ حقیقت شیئیہ کے ساتھ وہ شیئی ہے کہ اس کے جو کلمات تھے وہ کلمات ذہن میں ہمارے ہونے چاہیئے کہ یہ روایت آگے پھر آنہ شیئیہ بحقیقت شیئیہ حقیقت شیئیہ کو ہم اس حدیث سے بہتر سمجھ سکتے اور بکی انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی اب جب معلومات میرے پاس آتی ہیں انسان اگر مفاہیم کی اوپر غور کرے فلاسفہ نے بڑا خوبصورت مفاہیم کو کھولا ہے جو ہمارے پاس تصورات ہے مطالب ہے معانی ہے اس کی پر آپ دقت کریں حیران ہو جائیں گے کہ ایک سمندر ہے مثلا فلاسفہ نے عقل جو مفاہیم کو لیتی ہے تین حصوں میں تقسیم کر دیا ایک مفہوم اولیہ قرار دیا ایک مفہوم سانوی منطقیہ قرار دیا ایک مفہوم سانوی فلسفیہ قرار دیا ہمیں اسطلاحات پر نہیں پڑھتے ہمیں بھی اس کو سمپل کہہ دیتے بعض مفاہیم ہیں جو ہمارے ہم عمومی ہیں اگر آپ اپنے نفس کے اندر جھان کے دیکھیں اور ہمارے ذہنی جو مفاہیم اور معانی ہیں بعض معانی عمومی ہر شئی کی پر منطبق اور پلائی ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو عمومی نہیں یا مختص ہیں جیسے میں کہتا مفہوم انسان انسان ایک معنی ہے یا نہیں معنی انسان ہے یا نہیں یہ معنی بے شمار افراد کی پر اپلائی ہوتا ہے ہوتا ہے درخت ایک معنی ہے نہیں بے شمار افراد کی پر منطبق ہوتا یا نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے درخت جن کی پر منطبق ہو رہا ہے انسان کی اوپر بھی منطبق ہوگا وہ معنی پس اس کو کہیں مختص یہ اس نوع وجودات کی اوپر تو یہ لفظ لاغو ہو رہا ہے اس نوع وجودات کی اوپر لاغو نہیں ہو رہا اس کے پر اپلائی نہیں ہو رہا اس کو کہتے امر مقصوص مفہوم مفاہیم کیا ہے عمومی عمومی مفاہیم تمام کی اوپر اپلائی ہوتے جو بھی آپ لے آئیں مثلا کلمہ وجود درخت کی اوپر اپلائی ہوتا یا نہیں انسان پر پہاڑ پر چٹان پر فرشتوں پر جنوں پر ہر ایک اوپر اپلائی ہوتا یا نہیں اسی طرح سے یہاں پہ سوال ہوگا آئے میں اللہ تعالی کو موجود کہہ سکتا ہوں یا نہیں ہم یہ جو مفہوم اتنا عمومی ہے اتنا عمومی ہے ذات باری تعالی کی اوپر بھی یہ منطبق ہوتا ہے اسی طرح ایک اور کلمہ ہے شئی کلمہ شئی وہ اتنا عمومی ہے اتنا عمومی ہر شئی کی اوپر اطلاق ہوتا یا نہیں کلمہ شئی یا معنی شئی ہر چیز کی اوپر اردو میں چیز بھی کہتے ہیں اسے آپ کہتے ہیں درخت ایک چیز ہے پہاڑ ایک چیز ہے فرشتہ ایک چیز ہے ہر ذات کو چیز کہتے ہیں یا نہیں ہر وجود کو آپ کہتے ہیں یا نہیں شئی یا چیز اسی طریقے سے اللہ سبانو تعالی کو چیز یا شئی کہہ سکتے ہیں ہاں مفہوم اتنا وسی ہے یہ کہ اس کا اطلاق یا اس کا انتباغ یا پلائی کیا جا سکتے ہیں ذات باری تعالی کی اوپر بھی اس اور بھی بعض کلمات ہیں حقیقت کلمہ حقیقت ایک معنی رکھتا مفہوم رکھتا ہے کہ ذات باری تعالی کی اوپر بھی اپلائی ہو سکتا ہے منطبق ہو سکتا ہے یہ راوی نے سوال کیا کیا میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ اللہ شئی ہے یعنی وہ جو مفہوم شئی میرے پاس علمی طور پر موجود ہے یا آپ اس میں اضافہ کر کے وجود بھی کہہ سکتے یہ مفہوم وجود جو میرے پاس موجود ہے اس مفہوم شئی یا مفہوم وجود کو میں اللہ کی اوپر اپلائی کر سکتا ہو یا نہیں امام اللہ نے کیا فرمایا نعم کر سکتے ہو غیر معقول ولا معدود لیکن شئی کے علاوہ تم کوئی ایسی شئی کا تصور نہ لے آنا تعقل نہ لے آنا کہ اللہ سے مشابہ قرار دینے لگ جاؤ ہوتا نہیں کہ اللہ نے گفتگو کی تو اس طرح ذہن میں تصور آتا ہے یار کوئی بندہ جیسے کھڑا ہے پردے کے پیچھے وہ آوازیں دے رہے یا اس کا دروازہ امام اللہ نے بند کیا کہ اس طرح کے تصور ات ذہن میں نہ بنانا کہ اسے تم کسی حد میں بند کر دو کسی شئے میں تم اسے مقیت کر دو یا تعاقل کر کے اسے عقل کی گرفت ملا کہ اسے مقیت کر دو نہیں غیر معقول ولا محدود نہ اسے تعاقل کیا جا سکتا ہے یعنی تم جب شئے کہو اللہ تعالی کو تو شئے کہتے ہوئے کسی مخلوق کا تصور نہ ذہن میں لے آنا شئے کہتے ہوئے کوئی ایسا تصور نہ لے آنا تعاقل عقل کے ذریعے صحیح کہ عقلی وجودات میں صحیح تم نے قرار دے دیا بس تصور تو تم کر سکتے ہو لیکن شئے کہہ سکتے اس مانا میں لیکن اس مانا میں نہیں کہ شئے کہ کہ تم اشیعہ میں سے کوئی ایک شئے قرار دے دو صحیح ہے جو مخلوقات میں شمار ہوتی ہے اعضاء فرمائے شئیئن نعم شئیئن اس نے سوال کیا امام نے کہ شئیئ کہہ اللہ شئی ہے اللہ موجود ہے اللہ حقیقت ہے اندیکھی چیزیں زوات ہیں وہ ہوا ہے ذات ہے ہوا ایک ہوا میں گیسز ہیں گیس ایک ذات نظر نہیں آتی درد ایک شئی ہے خلقت ہے وجود ہے درد کا وَاِلَّا درد نہ ہوتا ہمیں اقل ایک وجود ہے اسی طریقے سے جسا کائنات میں بہت ساری زوات موجود ہیں اور حقیقی ذات تو فقط اللہ ہی کی ذات بقیہ تو سب اللہ تعالی کی ذات کی وجہ سے ہیں اس لئے اللہ تعالی کی ذات ہے آپ اس معنی کو جب اس کے ہونے کے اوپر اعتقاد قائم کریں گے تو انسان ایک لرزہ تاری اندر ہونے لگ جائے میں کس ذات کے سامنے ہوں وہ ذات جس نے مجھے خلق کیا وہ ذات جس نے ساری نعمتیں دیں وہ ذات جو میری تربیت کر رہی ہے وہ ذات مجھ سے جدا نہیں ہے میں اس سے جدا نہیں ہوں لیکن نہ وہ مخلوق ہے اور نہ مخلوق خالق ہے اس اعتبار سے جدائی بھی ہے اور جدائی نہیں بھی ہے صحیح اور رفع فلاسفہ اس آیت سے بہت استفادہ کرتے این ما کنتم تم چاہے مادی جہان میں ہو چاہے برزخی جہان میں ہو چاہے قیامت میں ہو جو حشر ہو جس جگہ پر بھی تم ہو وہ وہ مع کم مع کم ہے اگر تنہائیوں میں پھنس جاؤ مع کم اگر خطرے میں پھنس جاؤ معاکم موت کے دہانے میں پہنج معاکم مرض کے حالت میں معاکم ہر جگہ پہ وہ معاکم ہے تمہارے ساتھ ہے یہ ذات باری تعالی ساتھ ہے نہ کہ صفات اس کی فقط کہذا آپ نے ملائزہ کیا کہ اس جگہ پہ آپ نے اگر سمجھنا ہے اس کی ذات کو تو شئی کہہ سکتے ہیں لیکن جب شئی کہیں گے تو ہمارا نفس زیادہ تر معلوس ہوتا ہے مادی اشیاء سے تو مادی تصور اُبھرنے لگ جاتا ہے صرف اور صرف اس لئے تصور ہی اُبھرتا ہے کیونکہ ہمارا نفس مادی اشیاء سے اپنی زندگی میں ہم نے زیادہ تر مادی اشیاء سے رابطہ رکھا جسے رابطہ رکھ تو انسان معلوس ہو جاتا ہے انسان جنوں سے رابطہ رکھ اسے ساری چیزیں جن ہی نظر آئیں گی انسان مثال کے طور پر کھیل کود سے رابطہ رکھ اسے پوری دنیا کھیل کود کا گراؤنڈ ہی نظر آئیں انسان مفاد کا رابطہ رکھ اسے ہر چیز مفاد کی نگاہ سے دیکھے انسان اپنے وجود میں جس اعتبار سے رابطہ قائم کرتا ہے وہ اس کے اندر اجاگر ہونا شروع ہو جاتا ہے لہذا یہاں پہ آپ نے ملائزہ کیا کہ انسان چونکہ مادیات سے زیادہ رابطہ رکھا ہے اپنی زندگی میں اس لئے ہر شئے اس کے ذہن میں تصور کیسی ہوتی ہے مادی مادی تصور ہمارے ذہن میں فوراً کیوں اُبھرتا ہے اگر اس کا سوال آپ کی خدمت میں بناوں تو آپ کیا اس کا جواب دیں گے کیونکہ انسان اپنی زندگی میں زیادہ تر سروکار اس کا قصہ رہے مادہ سے جس شئے سے انسان کا زیادہ سروکار رہتا ہے وہ ہی اس کے ذہنوں میں اُبھرتی ہے لا شوری طور پہ وہ اُبھرتی ہے یہ تو سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ آپ نے سارا دن جو ایک کام کی اسی کو خواب میں دیکھیں گے کیوں خواب میں دیکھ رہے کیونکہ وہ اسی سے آپ کا رابطہ زیادہ رہے تو یہاں پہ بھی شئی جب کہا تو امام علیہ السلام نے دروازہ اس لیے بند کیا کہ کوئی مادی تصور نہ ساتھ اپنے لے کے آج پہ تو وہ مادی تصور ات لاکی اسے اللہ بنا بیٹھو نوز بللہ تو وہ اس کے برخلاف پر تمہارا جو تصور بھی اپلائی ہوگا منطبق ہوگا منشئی انشئی کہنے کی بنیات پر فہوا خلاف اس کی ذات خارج میں جو موجود ہے وہ اس کے برخلاف ہے ادھر ایک برخلاف ہونے میں بڑا شدید ایک جھگڑا ہے متقلمین میں اور فلاصفہ میں چاہے وہ شیعہ متقلمین ہو یا ایل سنت متقلمین ہو علماء اقائد و محدثین ایک بات کے قائل ہیں فلاصفہ اور عرفہ ایک بات کے قائل ہیں ان دونوں کی باتوں کے درمیان کیا آپس میں ٹکراو پایا جاتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملائزہ کریں گے صلی اللہ اللہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین